مرحیم اس ٹائم ہم میں سمیتا پاکستان کے عظیم حسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جو کہ میں ان کی جب بھی گفتو کو سنتا ہوں مجھے سچا پاکستانی اور ایک آنسٹا جو انسان محسوس ہوتا ہے اور جو بھی یہ اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں یقین کیجئے کہ میری طبیعت میں جوش آ جاتا ہے جاید بھئی یہ جو کشمیر کے بارے میں آپ اتنے زبردست کشمیر کے محاذ پہ بھی جانے کو تیار بیٹھے ہو آپ اس کے بارے میں جب آپ ایرام دینا لوگ کو رہے پریشانی ہیں آپ کہ یہ ہے کہ دنیا میں ماشاءاللہ اتنا ہے اور آج بھی ہنڈیا سے فون آگیا ٹی وی پی کھا اور اس کے بعد جو میں نے اس کو کوئی میں نے کہا کہ بڑے میں نے کہا کہ پیانی کے آپ یہ میں نے کہا بات سنگو کہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے کشمیر ہمارا ہے آپ لوگ بیٹھ کے رہنا مطلب جس طریقے سے کر دو اور ٹرائی کر دو وہ بھول جاؤ اب پاکستان وہ پاکستانی ہیں ہم نیوکلر پاور ہمارے پاکستان ہم لڑنا بھی جانتے ہیں مارنا بھی جانتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو کہ ایک ہیومن دین بھی یعنی انسان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کرتا پچیس دین سے بچاروں کو بھوکے پیاسے اور رکھائیں یہ کون سے مذہب میں ہے کسی مذہب میں نہیں ہے تمہیں شرم آنی چاہیے بھوڑی ہو یا کوئی بھی ہو یعنی کہ پوری قوم کو آنی چاہیے میں آج یہ انڈیا والوں کو کہتا ہوں کہ تمہیں یعنی کہ ایز ای ہومن بین کہ کوئی بھی ہو یعنی کہ کھانا بند کر دیا ہے یہ فاکر تمہیں ہمیں تو وہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے جب شروع کا ہمارا اسلام پھیلا تھا اس میں تو یہ لوگوں نے کتنے کتنے سالوں ہیں انہوں نے انہوں نے روزے رکھے انہوں نے تو لڑائییں کریں تو یعنی کہ وہ یعنی کہ جو کربلا جو ہے تم نے کربلا میں والا حساب کر رہا تو کربلا میں بھی تو اٹھے تھے تو اب لوگ اٹھیں گے جیسے تم کربلا لے کے آو گے انڈیا میں تو انڈیا کے مسلمان گیا تمہارے ہندو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں نے یہی چیز سکوں کے ساتھ کی تھی یہی میں نے ٹی وی پہ بولا میں نے کہا تم نے سکوں کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد جب انہوں نے چلوا دیں نکاندھی جب تو نہیں بولا جب تم نے انڈا گاندھی کے ساتھ ہوا تھا تم نے ٹیمپل وہ گولڈن ٹیمپل پر یہ وہ آج سکوں کو ختم کر سکے آج تمہاری جان جاتی ہے سکوں سے تو دیکھو live and let them live دنیا میں ملک چلتا ہے سادی دنیا میں ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہیں مگر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اپنی کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو اپنا شہدی سمجھ کے آپ مسلمانوں کو اس طریقے صدق کر رہے ہو کہ جیسے ہی یہ پاٹنی سے یار آج بھی سب سے زیادہ مسلمان آپ کی کنٹری میں رہتے ہیں جس طریقے سے تم مال ہوگے اور جس طریقے سے کیا مسلمان کے دل میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی کیونکہ خون کھولتا ہے ہم نے آج تک ابھی کبھی ہندو کو یہ ہاتھ لگایا آج بھی ہندو ہمارے بھائیوں کی طرح رہے ہیں تو ہم اتنا تو عقل ذکر سمجھتے ہیں تم ایک آدمی یعنی کہ پاگل آدمی آیا ہے وہ اپنے آپ کو آگے جیتنے کے لیے وہ ہندو نظم ہندو نظم سے انڈیا ہندی پرسنٹ ہتم ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک قوم نہیں رہتی وہ آزار قوم رہتی ہیں کس طریقے سے آپ کرو گے کرشنوں کو نکال دو گے مسلمانوں کو نکال دو گے تو یہ چیزیں نکل لے والی نہیں ہیں ان کو ہوش کے نافر لینے چاہیے ہیں اور ہم نیبر ہیں ہم کروز ڈا بھوڈر ہیں ہمارے ساتھ نیبر کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پروفیوں کے ساتھ اچھے تعلق آسکو ہمارے ملک والے ہمارے لوگ آج بھی تمہیں پیس کی بات کرتے ہیں اور تم لے کے تلواریں دکھلا تو کل میں نے تلوار دکھلا ہی تھی نا کہ یا تلوار تو ہمارے پاس بھی ہے اور یہ تلوار مجھے کب سے ہے شیکوں کی دیوی ہے یا میں کھلتا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہاں تو بچے بچے کے پاس ہیں اگر یہ لڑائی ہو جائے تو وہ کی مدہ آجائے یہ تو جب یعنی کہ آپ کے آپ کے انڈیا میں سارے موجود ہیں جتنے بھی اس وقت کے بھادشا تھے تلواروں والی چیز تھی بھادشاہ تھی مغل بھادشاہ رہتے تھے آج بھی تم نے ان کی چیزوں کو دنیا کو آتی ہے دیکھنے کے لیے تاج مہل ہے یہ چیز کیا ہے تو ابھی بھی ہم ہماری طرف سے ہمارے لوگ پاکستانی لوگ آج بھی پاکستان ان کو امن کے لیے بھولتا ہے پیغام دے رہا ہے تو اس کو آپ غلط فہمی ہوگی اس کو غلط مطلب میں نہ لو کیونکہ ہم لڑنا مرنا جانتے ہیں اور ہمیں ایک دفعہ اجازت مل گئی تو ہمارا کوئی بھی آدمی اس چیز میں اپنی جان دینا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے لیے تو شہادت ہے ایسا رضبہ ملتا کس کو ہے جنگ کے لیے ہمارا ہر آدمی لڑنے کے لیے تیار ہوگا یہ میں آپ کو بتا ہوں آپ لڑائی میں آپ کا آدمی نہیں ہوگا ہم اہدہ مسلمات ہماری اسلام میں یہ ہی ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ مجھے شہید والی موت دینا میں ہمیشہ ہر نماز میں آنا اپنے لیے دعا یہ کرتا ہوں کہ رب مجھے موت دینا شہید والی شہادت والی دینا دوم دام سے اٹھانا مجھے تو میں نے اپنی پرکٹ جو جذبہ تھا آج آپ کو یہ جذبہ پرکٹ میں بھی نظر آیا ہوگا یہ وجہ یہی تھی کیونکہ میں نے شروع سے الحمدللہ اللہ کی رسی بڑی پکڑ کے چلی تھی اور آج بھی پکڑ کے چلوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے خوف ہے اور نہ میں دھستا ہوں میں عزت سب کی دھستا ہوں آپ لوگ عزت کروانا سیکھو ہم لوگ عزت دال لوگ ہیں ہم عزت دینا جانتے ہیں دنیا میں پاکستانیوں کی ایک عزت ہے ہر آدمی شکل دیکھ کے ہمیں پیچھانتا ہے کہ where are you from انڈیا پاکستان یہ اس طریقے سے پیچھانا جاتا ہے وہنہ ابھی بھی بھی بیکورڈ لوگ جو ہیں بچارے پھنانے وہ سمجھتے ہیں انڈو پاکستان ابھی بھی ہم لوگ انڈیا نہیں ہیں جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ the way we live ہمارے رہنے سے کھانے سے بات کرنے سے وہ بڑے امپریس ہوتے ہیں تو سمجھ کریں پر یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں میں پھر ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں خاص تو انڈیا کے لوگوں کو بڑے اچھے بھی لوگ ہیں کشمیر سائنسی پر لوگ ہیں پڑے لکھے لیں گے کشمیر کو کشمیر کا حق دیا جائے آپ کو دینا پڑے گا آپ جسا ہم پاکستان انڈیا نے پاکستان انڈیا تھے نا انڈو پاک ایک تھا نا پاکستان عزت کیا نا تو اس طریقے سے ہر دنیا میں ویسٹ گرمینی زندگی میں اچھی چیز ہے اگر دو بھی ہو جاتا ہے اپنی جگہ لینا چاہتے لیں اور آپ کے انڈیا میں تو آلڈریڈی ہے گجرات الگ منا ہوا ہے آپ ادھر جائے کے کبھی لڑکے بتا دیں مجھے کیا بولتے ہیں کلکٹا میں دیکھیں بنگائل وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ نے دیکھیں نہیں کہ ہمارا ورلڈ کپ کا میچ کلکٹا میں ہوا ایک لاکھ آدمی تھا کیا ہوا اور تم وہاں تڑھییں دے رہتے گے ہم بم میں نہیں کھیل لے دیں گے انڈیا میں نہیں کھیل لے دیں گے کیا ہوا اس سے پہلے بھی آتے گئے کھیلتے گئے تو یہ سوکی چیزیں نہ کرو اس سے اچھا ہے کہ پیار محبت میں آجاؤ یہ دونوں ملکوں کا فائدہ ہے تین کیو تین کیو جو 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 آج تو جو جو